اسلام علیکم چاہیے تو آج جو ہے وہ اثر کے بعد کا وقت ہے اس وقت میں اپنی جگہ پہ جہاں اثر کے بعد بیٹھ کے تھوڑا سا اپنا پڑھتا ہوں درش شریف پڑھتا ہوں اسی طرح مناجات پڑھتا ہوں تو بس یہ میں نے اپنی درش شریف کی کتاب ابھی ایک منزل پڑھی تھی اب اسی طرح مناجات جو ہے اس کی بھی ایک منزل میں نے ابھی پڑھ لی تھی یہ تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے جو ہے وہ تھوڑی سی گفشپ لگا لیں کام شروع کریں اپنا تو بس باقی سب خیر خیریت اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعائیں محبت اور اللہ سے مانگنا یہ ساری چیزوں سے تب یہ ٹھیک ہو گئی ہے بس تھوڑی سی کبھی کبھی خانسی آ جاتی ہے خصوصاً رات کو خانسی تو آپ لوگوں کو ہی پتا ہے کہ رات کو ہی حملہ کرتی ہے دن میں تو ایسی ہلکے ہلکے کھونکھون ہوتا ہے لیکن رات کو ٹائڈ قسم کا اس طریقے سے آتی ہے خانسی پر پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے جتنی بھی بیماریاں ہیں جس کو بھی دیکھا ہے رات کو حملہ آور ہوتی ہے ٹائڈ قسم کی اور دن میں پھر بھی آدمی نورمل انداز سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے اپنا تو بھارل چلو خیر ہے انشاءاللہ یہ بھی وقت گزر جائے گا سہلے دیکھتے ہیں پھر آگے اور کیا آپ لوگوں کو میں دکھاؤں میں کیا کروں کہ ابھی تو میں گھر پہ بیٹھا ہوں بغریب کی نماز کا انتظار کر رہا ہوں بغریب کی آسان ہوگی تو اس کے بعد نماز پڑھیں گے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مشورے میں تیع ہوا کہ بھئی میکرونی کھانی چاہیے روٹی نہیں کھانی چاہیے تاکہ ہلکا بھلکا کھانا رہے تو بس میکرونی گرم کی جا رہی ہے اس وقت کھانے کے لیے کھاتے ہیں جی دیکھتے ہیں کہ کیا ٹیسٹ آیا اس کے اندر کوئی ٹیسٹ آیا یا نہیں آیا بہت زبردست بازار آیا تھا میزان چوک تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی سبزی خرید لو سبزی خرید لیے ایک ساتھی کا خون آیا تھا کہ آپ کہاں آؤ میں نے کہا میں بازار میں ہوں تو اس نے کہا کہ چلو آپ آجاؤ میں نے آپ سے ملاخات کرنی ہے تو میں اب اس کے یہاں کھڑے کوئی انتظار پہتا ہوں ابھی تک وہ جوان کا بچہ آیا نہیں یہ خون یہ ہے اس کو پتنی کہاں پر ہے بس انتظار میں کھڑے میں ایسے ہی ہوتا ہے آدمی بول تو دیتا ہے کہ آ کے مل لو لیکن پھر ملنے کے لیے آتا نہیں اب کھڑے میں انتظار میں کوئی کھاب آئے گا اب میں جب چلا جاؤں گا یہاں سے اور ایرپورٹ روڈ کی طرح پہنچ جاؤں گا تو پھر بولے گا کدھر ہے بھائی کہاں غائب ہو گیا میں یہاں پہنچا ہوں تو ایسے ہی ہے مسئلہ فون پہ ان سے رابطہ بحال ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں گردت سنگھ روڈ پر ہوں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نے کہا چلو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں پڑھیل لوٹ پہ پہنچ گیا ہو لیکن پڑھیل لوٹ پہ سارے چونکہ اسپطال بنے ہوئے ہیں اتنا رش ہے سلو سلو گاڑیاں چل رہی ہیں اوپر سے پولیس والے شام کو سامنے سے آنے والی چیفک روکتے ہیں لیکن آج وہ چیفک روکی بھی نہیں ہے آج ادھر سے آ بھی رہی ہیں گاڑیاں ادھر سے جا بھی رہی ہیں بس برا حال ہے شہر کا اونے دس بج رہے ہیں اس وقت اور یہ حالت ہے ایسا رش لگا ہوا ہے کوئٹہ کے اندر کوئٹہ والے بھی اب راتوں کو جو ہے نا دیر تک جاگنے لگ گئے ہیں دیر تک دکانے کھولنے لگ گئے ہیں ایک زمانے میں کوئٹہ کے اندر جلدی دکانے بند ہو جائے کرتی تھی اور صبح جلدی کھلا کرتی تھی اب جو ہے وہ کوئٹہ والے رات کو دیر سے دکانے بند کرتے ہیں اور صبح دیر سے کھولتے ہیں کراچی والا حال ہو گیا ہے کوئٹہ والوں کا بھی ان کے رنگ میں رنگ رہے ہیں السلام علیکم فہدیت خوش فہدیت یہ کیا مسئلہ ہے رات کے اندھیرے میں کیوں بلایا ملنے کے لیے نہیں حضرت خود آنا تو بازار میں نے آپ سے پوچھ کی بولا حضرت آپ نے کہا میں خود آ رہا ہوں نہیں آپ نے کہا آپ سے ملنا ہے تو میں نے کہا آپ اتنی دور آوگے تو چلو میں ہی چلا جاتا ہوں آپ سے ملنے تو اتنے رات کے اندھیرے میں کیا ضرورت پڑ گئی صبح بھی مل سکتے تھے اصبت ہوئی دیا رہا ہے اچھا یعنی چھٹی نہیں کر سکتے اور سب خیر خیریت ہے چلو کیا حالہ والے السلام علیکم نیچ ڈے ہو گیا ہے گائز اور آج انشاءاللہ میرا ارادہ بھی خانوزئی جانے کا ہے یہاں سے تو آپ کو لے کے چلتے ہیں خانوزئی خانوزئی یہاں سے ذرا پشین کی ایک تحصیل ہے جو یہاں سے چونتر تیہتر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس وہاں تھوڑا سا کام تھا میں نے کہا چلو پھر آج ذرا اس کام کو نفٹا کر آ جاتے ہیں تو آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں پھر میں نے اس راستے کو چنا یہ بائی پاس والا راستہ ہے اس راستے کے اندر کچھلاک شہر یا کچھلاک بازار نہیں آئے گا اور خوبصورت پہاڑ نظر آئیں گے کتنے زبردست سامنے پہاڑ تین رو کی طرح نظر آ رہے ہیں چھوٹا پہاڑ اس سے بڑا اور اس سے بڑا تو اگر ہم بازار کی طرف سے جاتے ہیں کچھلاک کی طرف سے تو وہاں بے تہاشا رش ہوتا ہے دکانے بھی ساری کھلی بھی ہوتی ہیں بسے بھی ہوتی ہیں گاڑیاں بھی ہوتی ہیں ریڑے بھی ہوتے ہیں تو بے تہاشا رش ہوتا ہے ٹھیلے بھی ہوتے ہیں تو وہاں سے جانے میں سفر بڑا لبا ہو جاتا ہے گاڑی میں سلو چلتی ہے یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا نظر آرت چلا جاتا ہے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں اور یہاں سے الٹے ہاتھ پہ راستہ جو میں نے آپ کو پہلے اپنے پچھلے غلوکس میں بتایا ہے کہ یہ پنجاب کی طرف جاتا ہے تو آج ہم اسی راستے کے اوپر سفر کریں گے یہ سارے جو ہے وہ باغات ہیں یہاں سے باغات شروع ہو جاتے ہیں اور سب یہ سیب کے باغات ہیں اس میں سیب لگے ہوئے ہیں ابھی تیار ہو رہے ہیں جب سیب پک جائیں گے تو بس مارکیٹ میں نکلیں گے تو گاجہ سیب جو ہے وہ سب سے پہلے تیار ہوتا ہے سیب کا سیزن ہے اس وقت تو یہ ٹرک سارے سیب بھر بھر کے پنجاب جا رہے ہیں اسلام آباد جا رہے ہیں مرتان جا رہے ہیں فیصل آباد جا رہے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں جن سے ان لوگوں کی یہاں کی خانوزوی کے باغات والوں کی سیٹنگ ہوتی ہے وہاں یہ بیش دیتے ہیں خانوزوی کے اندر چہری پیدا ہوتی ہے ہارو پیدا ہوتا ہے زردالو پیدا ہوتا ہے سیب پیدا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں خانوزوی کے اندر پیدا ہوتی ہیں جو پھر پورے ملک میں جاتی ہیں اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں باغات کا علاقہ ہے یہ سارا اب تو باغات اس میں بہت کم ہو گئے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے اور لائٹ نے بھی بہت پریشان کیا ہے ان لوگوں کو اس لیے بہت لوگوں نے اپنے باغات کاٹ بھی دیئے ہیں لیکن پھر بھی کافی یہاں پر پھل پیدا ہوتا ہے یہ خانوزہی کا بازار ہے باہر روڈ کا اور خانوزہی شہر جو ہے وہ الٹے ہاتھ کے امر اندر کی طرف ہے یہ باہر جو بائی پاس سے گاڑیاں گزرتی ہیں یہ ان کا بازار ہے ہوتل ہوتل ہے دکانے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں میں اپنے دوست کے گھر آیا ہوں انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ چھوٹا بہت باغ وغیرال بنایا ہوا ہے یہ سیب لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک ہی درخت ہے فیلال لیکن اچھا سیب لگا ہوا ہے اور یہ آڑو لگے ہوئے ہیں کم کم ہے لیکن لگے ہوئے ہیں ہمارے دوست ہیں جن کا یہ گھر ہے انہوں نے یہ باغ لگایا ہوا ہے تو چھوٹا سا باغ ہے تو بس اس کے اندر کچھ چیزیں کوشش کی ہیں کچھ پھل تو ختم ہو گئے جیسے چیری وغیرہ بھی تھی تو وہ چیری تو یہ چیری کے درختیں چیری تھی چیری تو ختم ہو گئی ہے اب یہ چھوٹی بوٹی چیزیں رہ گئی ہیں یہ بھی کوئی پھل لگا ہوا ہے لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا اس پھل کا کیا نام ہے بس سنتروزہ کہہ رہے ہیں اپنے موہ سے لیکن اصل معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے جب کھائیں گے تو اس کے ذائقے سے آدمی کو اندازہ ہوگا کافی لگا ہوا ہے لیکن اس کی تحقیق نہیں ہے کہ اس کا اصل نام کیا ہے تو بس ہم نے کہا چلو آپ کو یہ دکھا دیں کہ یہاں گھروں میں بھی لوگ کچھ نہ کچھ درخت لگا دیتے ہیں اور خود فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس سے یہ آڑو کا ایک اور درخت بھی ہے اور یہ آڑو پک رہے ہیں لیکن ابھی پوری طرح پکے نہیں ہیں پک رہے ہیں اچھا خاصا مال لگاوا ہے جب پکیں گے تو پھر یہ لوگ کھالیں گے بس ہم تو صرف دیکھنے والے لوگ ہیں دیکھتے ہیں ہم صرف اس طرح کے علاقوں کے اندر یہ چیز ایک فائدہ کی ہوتی ہے کہ درخت ورخت لگا لیے جاتے ہیں اور پھر یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز سے تو بس گائز میں پھر جو ہے وہ خانوزائی سے بھی آ گیا تھا ظہر کی نماز میری رہ گئی تھی تو میں بھی آ کے ظہر کی نماز پڑی ہے اور تھوڑا سا گھر آیا تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی ماکرونی رکھی بھی تھی فرچ کے اندر یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو دس ون دس ون تو میں نے کہا تھوڑی سی اس کو گرم کر کے کھا لو کیونکہ دوپیر کو میں عموما نہیں بلکہ اکثر کھانا نہیں کھاتا ہوں تو بس میں نے کہا تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی ہلکے ہلکے تو یہ ماکرونی ہلکی رہتی ہے تو بس اسی سے فیلال تھوڑا سا گزارہ کر لو پھر کھانا رات کو ہی کھائیں گے ایک ساتھی تو بس یہ تھا ایسی کوئی ایکٹیویٹی میری ہوتی نہیں کہ جو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو تھوڑی بہت جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بس میں دکھاتے تھا ہوں آپ لوگوں کو ورنہ تو میں زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ آفیس سے آنے کے بعد اپنے گھر پہ اسی کمرے کے اندر ہی گزارتا ہوں جو اس وقت کمرے میں میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس کمرے سے آپ واقف ہیں میرے اسی کمرے میں رہتا ہوں میں تو دل تو چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز بناوں لیکن ٹائم ہی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کوئی ایسی ویڈیوز بن نہیں پاتی ہیں بھارل جو ہے بس اسی کو دیکھو اسی پہ گزارا کرو اسی کو لائک کرو اسی کو شیئر کرو اسی کو سبسکرائب کرو اور زندگی گزارو موج بستی کرو تو چلتے ہیں پھر دعاوں کی آپ سے بھی درخواست ہے ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اگلے ویلوگ تک کے لئے آپ سے رخصت لیتے ہیں اللہ حافظ